نمسکار دوستو آئی ایم جنگویر شوکند اور آپ لوگوں کا ہندی بولے کی چینل پر ایک بار پھر سے ہاردیک سواگت ہے کسمیس جس میں بھرپور ماترہ میں پوسک تتو پائے جاتے ہیں اور کسمیس کھانے سے ہمارے دانت اور ہڈیاں مضبوط بنتے ہیں اور ریگولر کسمیس کھانے سے ہمارے حردے سے سمجھے سب ہی روک دور بھاگتے ہیں کسمیس ہماری آنکھوں کے لیے بھی بہت جیدہ فائدے مند ہوتا ہے اور کسمیس کا پانی پینے سے ہمارا وزن بڑھتا ہے لیکن دوستو یہ کسمیس بندہ کیسے ہے؟ امگور سے کسمیس کیسے بنا جاتا ہے؟ تو چلیئے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے وشتار سے سٹیپ وائز بتائیں گے کی امگور کو کسمیس بننے کے لیے کن کن پرکریہوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن دوستو ویڈیو سلو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹی کو ضرور دبالیں تاکہ آپ کو ہماری انفرومیٹی ویڈیو فری میں ملتی رہیں کسمیس بنانے کے لیے ہزاروں کلوگرام انگور کو بیلوں سے توڑ کر فیکٹریوں میں لائے جاتا ہے پھر انگوروں سے بھری ہوئی ان کیریٹس کو دو کیمیکلز پوٹاسیوم کاربونیٹ اور کاربن ڈیپنگ اویل مکسر میں ڈوبو کر لگ بگ دو منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے ایسا کرنے سے انگوروں کے اوپر موجود مکھیوں مچروں کا مل بیکٹیریا یا وائرس ساف ہو جاتے ہیں اور ان کیمیکلز کی وجہ سے انگور سوکھنے کے بعد خراب نہیں ہوتے اور ایسا کرنے سے انگوروں کو سوکھنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا کیمیکلز میں سے نکال کر پھر انگوروں کو شیڑ کے نیچے کھولی جگہ میں سکھائے جاتا ہے انگور کو کبھی بھی ڈیریکٹ دوپ میں نہیں سکھائے جاتا پھر ان انگوروں کو کھولے میں چار یا پانچ دن سوکھنے دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر پھر سے پوٹاسیوم کاربن اور کاربن ڈیپنگ اوائل کا سپریک کیا جاتا ہے تاکہ انگور خراب نہ ہو پھر ان انگوروں کو دس دن تک ایسے ہی کھولے میں پھر سے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور دس دن بعد جب انگور آدھے سوک جاتے ہیں تو ان کو سلفر کے دھویں سے شرنگ کرنے کے لیے گجارا جاتا ہے اور انگوروں پر سلفر کا دھوان لگانے کے لیے ان کو ڈھک کر رکھا جاتا ہے پھر ان انگوروں کو سلفر کا دھوان دینے کے بعد پھر سے کھولے میں سکھائے جاتا ہے پانچ دن بعد پھر سے سکھانے کے بعد ان کو کیریٹس میں بھر کر کسمیس بنانے والی فیکٹری کے اندر لائے جاتا ہے جہاں پر کنویئر بیلٹ کی مدد سے ہوپر میں ڈال کر کسمیس کو اچھے سے دھویا جاتا ہے تاکہ کسمس کے اوپر لگی ہوئی دھول مٹی اور کیمیکل ساف ہو جائیں پھر ان بھیگے ہوئے کسمس کو ڈرائر میں ڈال کر سکھائے جاتا ہے پھر ان کسمس کو سب سے بعد میں کچھ دیر کے لیے دھوپ لگوائی جاتی ہے پھر ان کسمس کو ایسی وائیوریٹر مسین میں ڈالا جاتا ہے جو کسمس پر لگے ہوئے لکڑی کے ڈنٹل کو توڑ کر الگ کر دیتی ہے اور ساف کسمس کو گرائنڈنگ مسین میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر الگ الگ سائز کے کسمس اکٹھے کیے جاتے ہیں پھر ان کسمس کو تھیلیوں میں پیک کر کے مارکٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تو دوستو اس پرکار سے ایک انگور کو پتہ نہیں کتنی ساری پرکیریوں سے گزار کر کسمس بنایا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ انفورمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کرپیا کر کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنیواد